اور ساتوں مرتبہ قبر کا ایک ہی سوال امام بخاری نے بیان کیا کہ صرف مصطفیٰ کا پوچھا جائے گا کہ یہ کون ہے امام بخاری یہ مسلم اور ابو دعوت باقی کتب میں مر ربوں کا ما دینوں کا آیا ہے بخاری نے سات مرتبہ ایک ہی بات کہی بس پوچھا جائے گا مصطفیٰ کون ہے اور آقا علیہ السلام نے مسلم امام احمد بن حمل میں آتا ہے حضور نے فرمایا صحابہ اکرام کو لے گو انکم تفتنون ابی و تسعلون عنی اللی فی القبر حضور نے اعلان کیا خطبہ دیا فرمایا لوگو قیام قبر میں تمہارا امتحان میری شان کے بارے میں ہوگا اور صحیح میرے بارے میں پوچھا جائے گا خطبہ دیا فرما انکم تفتنون عنی ابی و تسعلون عنی تمہاری آزمائش قبروں میں میرے بارے میں ہوگی اور قبروں میں صرف میرا پوچھا جائے گا صرف یہ پوچھا جائے گا بولو یہ ہستی کون ہے اب رہ گیا یہ سوال کہ وہ جو تین سوال آئے ہیں مسلم شریف میں ابو دعود میں باقی کتب میں پہلے پوچھا جائے گا مر ربوں کا پھر مادینوں کا تیسرا سوال ہوگا آقا علیہ السلام کا نام لے کر جا کہتے تھے تو پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ صرف ایک میرا پوچھا جائے گا اور باقی کچھ حدیثوں میں تین سوال آئے ہیں ان میں تطبیق کیا ہوگی تو میں نے گفتگو بڑے اہم نکتے میں ختم کر رہا ہوں عمر بھر یاد رکھنا اس سبق کو یاد رکھنا اور میں ذمہ داری سے بتا رہا ہوں تطبیق کیا ہوگی کہ صرف حضور فرماتے ہیں میرے بارے میں عزمائش ہوگی بس میرے بارے میں پوچھا جائے گا ادھر تین سوال آئے تطبیق کیا ہے سمجھ لو پہلے دو سوال پنجابی اچ تون سمجھاما پہلے دو سوال نکھیرے واسطے ہیں امتحام نہیں تون نکھیرے واسطے ہیں امتحام دو سوال ہی کوئے پہلا پوچھا جائے گا جو مر ربوں کا قرآن کہتا ہے مومن اور کافر سب سے پوچھا جائے گا کہ تیرا رب کون ہے یہ اس لیے پوچھا جائے گا کہ پتا چلے مرنے والا کافر ہے خدا کو مانتا ہے یا نہیں مانتا تاکہ کافر ہے تو ایک طرف ہو جائے اور خدا کو ماننے والا ہے تو ایک طرف ہو جائے جو کہے گا میرا رب اللہ ہے تو پتا چل جائے گا کہ اللہ کو مانتا ہے جب پہلے سوال کا جواب یس ہو گیا مانتا ہے تو پھر دوسرا سوال نکھیرے کا ہوگا کہ یہودی ہے عیسائی ہے یہ مسلمان ہے کہ یہودی بھی خدا کو مانتے ہیں عیسائی بھی مانتے ہیں مسلمان بھی مانتے ہیں تو امت کا فرق کرنے کے لیے کہ کس امت سے ہے پوچھا جائے گا ما دینوں کا دس و تیرہ مذہب کے یہودی ہیں عیسائی ہیں یا مسلمان ہیں مذہب تیری کھیڑے واسطے دوسرا سوال ہو سی پہلا سوال کانفر رب مندہ ہے یا نہیں مندہ اسی کھیڑے واسطے ہو سی دوسرا سوال کہ دین کے ہی مذہب کے ہی ایک مذہب تیری کھیڑے واسطے ہو سی کہ یہودی کو انہیں سوال ہی یہ ہونا ہے یہودی بھی تو مردے پہنی یا نہیں بسو انہیں کو بھی یہ سوال ہونا عیسائی بھی مردے پہن مسلمان بھی تو ہندو بھی تو سکھ بھی ہر ایک کا نکھیڑا ہوسی پہلے کبرچ مر ربوں کا اس دردہ نکھیڑا ہوسی کہ رب نو مندہ ہے یا برا ما تشیوہ نو مندہ ہے گنگا رام نو مندہ ہے برا ما نو رام رام مندہ یا خدا نو پہلا اے نکھیڑا دوسرا نکھیڑا یہودی عیسائیہ یہ مسلمان ہیں ما دینوں کا جیسے نے آکسی دینی اسلام میرا دین اسلام ہے تو الگ کر دیا جائے گا کہ اے مسلمان ہیں دوسرے یہودی تشیوہین اے بولو مسلمان ہیں جب یہ نکھیڑا ہو جائے گا کہ یہ مسلمان ہیں تو خدا کی عزت کی قسم مسلمان کا نکھیڑا کرنے کے بعد مسلمان سے صرف ایک ہی سوال ہوگا اگر تم مسلمان ہے بتا مصطفیٰ کی شان کیا ہے جیسے نے گل مک جا سینا کبرش تیہ ہو جا سی کے مسلمان ہیں امت محمد ہی بچوں میں کہ امت ہی کہ مسلمان ہونا جیسے نے تیہ ہو جا سی کو جے کوئی دو سوال نہیں ہونے وہ پہلے ہو گئے امت ہی کوئی 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 سوال ہو سی اچھا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوں کہ تغرینہ کریں نہ ہوں انا دی شانے چھ آپ نے دیا آدھا ہوں یا کسے دیا نہ ہوں آدھا انہ دے کمزوریاں کرنا ہوں یا ساری کائنات تو اچھا تے نہ دیکھلا تیرہاں دا محبوب ساری طاقتہ دا مالک من نہ ہوں دس کے آنا ہوں سوڑے محمد دی شانے چھ تم امت ہی کوئی کوئی سوال ہو سی امت ہی کوئی فرمایا اب تصحیل کی سمجھ آئی انکم تفتنون بی و تسعلون عنی لوگو قبر میں صرف میرے بارے میں آزمایا جائے گا اور میرے بارے میں پوچھا جائے گا کہ جیسے نے قبریچ سیکھ پوچھے ہی حضور دے بارے جانا ہے تو حضور دے بارے چی سدھے ہو جاؤ عقیدے درست کر لو تو سونے دے قدمہ میں چاہ جاؤ اور ایک قربار ہو جاؤ فنا ہو جاؤ اس میں تے مصطفیٰ حضور نویم سینان لگو اس طرح پہچان لگو کہ جن جن پوچھے باندے سوندے جاندے چھوڑے پھردے جیدے مہدے محمد 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 یاد روے جیسے نے توہرہ جی آمار نائد محمد یاد چوسی تے قبر جاسو تے نا جو ہکو پکیویا ہو سی زبان تے محمد جیسے نے پوچھوں تے بول پا رہے ہیں یا رسول اللہ یا رسول اللہ ایتو حضور نی بہت بہت سین فرما سین ایتنو نا پوچھو مہینو پوچھو میرا غلام آگیا اللہ پاک آقا دینار اس طرح دی غلامی تے نسبت عشق عطا کرے میں آخر تے پھر شاہ والا شریف نو تے بارو شریف نو تے ساریان دا مرشد خانہ سواق شریف نو تے تمام مشایخ تے مزلگانوں تے تمام سب نو مبارک بات دینا کہ حضور دی بار گا آئے چیز محفل قبول ہو جائے وَمَا عَلَيْنَا مِلْبَلَا